پاکستان کی جانب سے ایران سے اپنے شہریوں کے آمد روکنے کے لیے تفتان بورڈر پر ایمیگریشن کا عمل بند کرنے کے باوجود ایران سرحد بند کرنے کے پاکستانی فیصلے پر عمل درامت میں تعاون نہیں کر رہا جس کے باعث پاکستانی بشندے دونوں ملکوں کے سرحدی دروازوں کا درمیان بفر زون میں پھنس جاتے ہیں اور بلاخر پاکستانی حکام کو انہیں ملک میں واپس آنے کی اجازت دینا پڑ جاتی ہے یاد رہے کہ 13 مارچ کو قومی اسلامتی کمیٹری کی جانب سے کورونا کا پھیلاو روکنے کے لیے ملکی سرحدیں بند کرنے کے فیصلے کے باوجود ایران اب تک 600 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس پھیج چکا ہے پاکستانیوں نے کورونا وائرس کا مسئلہ اٹھنے کے بعد 22 فروری سے 27 فروری تک ایران کے ساتھ اپنی سرحد غیر اعلانی طور پر بند کر رکھیجی 28 فروری کو سرحد کھلنے کے بعد اب پاکستان نے ایران سے اپنے شہریوں کی وطن واپسی کا عمل روکنے کے لیے امیگریشن کا عمل دوبارہ سے بند کر دیا ہے لیکن ایرانی حکام ایسی صورتحال پیدا کر دیتے ہیں کہ پاکستانی حکام کے پاس اپنے شہریوں کو بارڈر سے ملک واپس آنے کی اجازت دینے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچتا 13 مارچ کو کرونا وائرس انیمنٹر کے لیے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے جلاس میں ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحدیں دو ہفتوں کے لیے مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ ہوا تھا مگر پاکستانی سرحدی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے عدم تعاون کے باعث قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے باوجود پاک ایران تفتان سرحد مکمل طور پر بند نہیں ہوئی اور یوں کرونا وائرس سے متاثر افراد بھی اپنا چودہ روزہ کرنٹینہ وقت پورا کیے بغیر پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور کرونا وائرس کو ملک میں آ کر پھیلا رہے ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمہ لیاکت شہوانی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تفتان سرحد کبھی بند ہی نہیں ہوئی کیونکہ ایران ہمارے شہریوں کو مسلسل واپس بھیج رہا ہے روز کبھی دس کبھی بیس اور کبھی پچاس پاکستانی شہری تفتان کے ذریعے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں لیاکت شہوانی کے مطابق سرحد بند ہونے کے باوجود ایرانی حکام پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ پر ایگزٹ سیمپ لگا کر انہیں پاکستانی سرحد کی طرف بھیج دیتے ہیں اور اگر ہم انہیں وصول نہیں کرتے تو وہ دونوں مالک کے درمیان پھنس کر رہ جاتے ہیں وہاں انہیں کھانے پینے اور نہ ہی رہنے کی سہولیات مجسر ہیں اس لیے پاکستان کو مجبوراً اپنے شہریوں کو لینا پڑتا ہے کوئٹہ میں بھی ایف آئی ایک اختیار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 28 فوری سے 13 مارچ تک تقریباً 6000 سے زائد پاکستانی شہری پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں جن میں اکثریت ظاہرین کی تھی اس دوران سینکڑو ایرانی شہریوں کو بھی واپس پھیجا گیا جبکہ کچھ مالبردار گاڑیوں کے آمد رفت بھی ہوئی تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے تحت 14 مارچ کو پاک ایران سرحد کو مکمل طور پر بند کیا گیا پاکستانی شہریوں کو بھی ایمیگریشن نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا مگر ایران نے اس روز 111 ظاہرین سویت 165 پاکستانی شہریوں کو پاکستان واپس پھیجا 14 مارچ سے 30 مارچ تک 600 زائد پاکستانی شہری ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے ایف آئی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایمیگریشن سرویس مکمل طور پر بند کر دی ہے مگر فیصلے پر پوری طرح عمل درامت امسائے ملک ایران کے تعاون سے ہی ممکن ہے اس حوالے سے دفتر خارجہ کی ترجمان آئیشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ اگر جہ پاک ایران سرحد بند ہے مگر اس کے باوجود ہمارے شہری سرحد پر پہنچتے ہیں تو پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں ملکی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے ترجمان کے مطابق حکومت اور ایران میں ہمارے سفادکار ظاہرین کے مسئلے پر ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور باہمی مشاورے سے مل کر کام کر رہے ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاکت شہوانی کے مطابق ہزاروں ظاہرین ایک ساتھ آنے اور تفتان کے علاقے میں بنیادی انفرسٹر نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان حکومت کو انتظامات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لاغنواؤں کے بعد خود وزیر عاظم عمران خان اور وفاقی حکومت کے رمائندوں نے بھی تفتان میں انتظامات پر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے اس بات پر بھی تنقید کی گئی کہ کرنٹینہ کے میار اور مقصد کو پیش نظر نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے ظاہرین کی بڑی تعداد کرونا وائرس کا شکار ہوئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا